ناظرین جس بندے کا جی چاہتا ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے قرآن کے اندر ایک نسخہ بتا رہا ہوں وہ آپ عمل کریں اس سے آپ کا وہ کام جیسے آپ چاہیں گے جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے جو چاہیں گے وہ آپ کا کام ہوگا طریقہ کار بتانے والا ہوں سب سے پہلے آپ نے ایک سفید ورک لینا ہے سفید ورک کے اوپر آپ نے تھوڑا سا اتر استعمال کر لینا ہے خشبو ہو اور اس کے بعد جو آپ کی تمنہ ہے جو آپ کی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں مثلا کچھ بھی پیسے چاہتے ہو تو وہ لکھو اگر کرز ہے تو کرز اتارنے کے لیے اگر کوئی اماؤنٹ ہے تو وہ لکھو اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ پر تو وہ لکھو اگر آپ کا گھر نہیں گھر لینا چاہتے ہیں تو وہ لکھو انسان کی ضرورت ہے نا کچھ بھی انسان کی ضرورت کے لیے ایسی چیز نہیں کہ جو اللہ سے مانگو اور وہ اللہ عطا نہ کرے صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے دیکھو نا ایک بندہ ہوتا ہے نا اس سے کام لینا ہو تو ہر انسان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک طریقہ میں تو کہتا ہوں طریقہ واردات ہوتا ہے ایک اپنا ایک اندر ویل پاور ہوتی ہے مانگنے کی ایک بندے سے جب کام لینا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ہوتے ہیں لوگ تو وہ اس بندے سے کام لے لیتے ہیں لیکن آپ نہیں لے سکتے اس کی ریزر اس کی وجہ آپ کی زبان میں وہ مٹھاس نہیں ہے آپ کے اندر وہ آپ کے اندر وہ زبان کے اندر وہ شیری نہیں ہے کہ جب جاؤ اس بندے کے سامنے تو ایسے انداز سے بات کرو کہ وہ چیز آپ کو اسی وقت دے دے لیکن یہ طریقہ ایکار اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے میں آج آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہوں کیونکہ ساری کائنات کا مالک تو میرا رب ہے اللہ ہے تو جب اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ تو ویسے ہی غفر رحیم ہے رزاق ہے مالک ہے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے ساریاں صفتیں اسی کی ہیں لیکن ایک بات سنیں جب انسان اللہ سے مانگے تو ایک مقصود طریقے کے ساتھ مانگے نہ تو اللہ کی ذات بہانے ڈھونتی ہے کہ میرا بندہ کس طریقے سے مجھ سے مانگ رہا ہے اللہ پاک نے جو کچھ بنایا ہے آپ کے لیے بنایا ہے یہ دنیا آپ کے لیے یہ سورج آپ کے لیے یہ چاند آپ کے لیے یہ دنیا کے اندر جتنی غزائیں ہیں جتنے فروٹ ہیں دیکھو نا کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں بہت بڑی نعمتیں ہیں یہ کس کے لیے ہیں یہ آپ کے لیے ہیں اللہ نے اور کسی کے لیے نہیں بنائی صرف اپنے بندے کے لیے بنائی ہیں تو بندے سے اللہ کو بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے بڑا عشق ہے تو اس لیے ناظرین آپ کو ایک طریقہ بتانے والا ہوں اگر وہ طریقہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ رزیز آپ کی زندگی بدل جائے گی طریقہ کار یہ ہوگا شاید آپ کو کسی نے پہلے بتایا ہے یا نہیں بتایا مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ نے طریقہ کار یہ اختیار کرنا ہے جو میں بتانے والا ہوں ایک سفید کاغذ لینا ہے اور بلکل نئی کاغذ لینی ہے نیا ورکہ ہونا چاہیے اور آپ کو تسلی ہو کہ یہ میں نے جو ہے یہ جو کاغذ لیا ہے یہ بلکل صاف ہے پاکیزہ ہے اور ابھی اس کے اوپر کسی کا یہ بچوں کے پاس اکثر بکس وغیرہ ہوتی ہے تو ان سے اتناب کریں دکان سے نئی ایک کاؤپی خرید لیں اور لکیر والا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا بلکل صفید ورک ہونا چاہیے جیسے وہ فوٹو سٹیٹ والوں کے پاس ہوتا ہے اگر فوٹو سٹیٹ والوں سے آپ لے لیں تو وہ بھی سب سے اچھا ہے کیونکہ وہ پیکنگ میں آتا ہے تو اس میں سے ایک کاغذ لے لیں وہ سستہ بھی بن جائے گا ایزی ہو جائے گا تو اس کی اوپر آپ نے اوپر لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ لکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اس کاغذ کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر آپ نے اپنے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور دعا مانگنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تین دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس کاغذ کے اوپر پھونک مارنا ہے دم کرنا ہے اور اس کے بعد سورہ مزمل سورت ذہن میں رکھ لیں سورت مزمل یہ ایسی سورت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی شان میں اتاری ہے تو اس سورت مزمل کو آپ نے مکمل ایک دفعہ پڑھنا ہے اپنا قرآن سامنے رکھو اگر زبانی آتی ہے تو سورت زبانی پڑھو ورنہ دیکھ کر پڑھ لو اور کاغذ کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لو اور اس کے بعد اپنے اللہ کے سامنے درود پاک پڑھنے کے بعد جب یہ سورت پڑھو گے تو میرے رب کے دو نام یا وہابو یا کریمو آپ نے ننانوے بار پڑھ کر پھر اس کے بعد آپ نے وہ اماؤنٹ یا شادی کسی کے ساتھ کرنی ہے تو اس کا نام تو آپ نے جو ڈیٹیل ہے وہ آپ خود جانتے ہیں اس پیپر کے اوپر آپ نے سفید کاغذ پر لکھنا ہے سفید کاغذ پر لکھ کر آپ نے آخر میں پھر درود تین دفعہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کرنا ہے پھونک مار کر اس کاغذ کو سورت مزمل کے جہاں قرآن مجید کے اندر ہے سورت مزمل وہاں پر یہ چیز رکھ دینا ہے رکھ کر اس کو بند کر دینا ہے تین دن کے اندر جس چیز کی آپ خواہش کروگے کسی چیز کی بھی میں یہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا آپ یہ دل کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ نے آپ سے کیا کریں کچھ ایسے زبان میں کھولتا جاؤں یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ایک شولہ بیانی ہوگی اور یہ میں اس کو اچھا نہیں سمیتا آپ کسی چیز کی بھی آپ طلب رکھتے ہیں خواہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے خواہ وہ مقروض ہے یا جو کچھ بھی ہے جو طلب ہے وہ اللہ سے مانگے اور اس کے بعد تین دن کے اندر انشاءاللہ عزیز تین دن کا میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں تین دن کے اندر آپ کے معاملات میرا اللہ حل کر دے گا اللہ کی جو نوری مخلوق ہے اللہ کی جو نوری مخلوق ہے اس کے ذریعے اس کے ذریعے آپ کی مدد آئے گی آپ کی اس عمل سے لوگوں کے دل پھر جائیں گے ان کی سوچ بدل جائے گی یہ ایک چھوٹا سن اس خواب کو دیا ہے کافی دو سب آپ کہہ رہے تھے کہ ہری اب ایسے ہو کام تو یہ طریقہ کار آج جمعہ کا دن ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جمعہ کے دن نہیں کریں کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں بشرتے کہ آپ جس دن آپ نے عمل کرنا ہے حرام رزق نہیں کھانا آپ کے جسم میں حرام کا لکمہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پر نمازوں کی بابندی کرنی ہے جھوٹ نہیں بولنا کسی کی چگلی نہیں کھانی اور دل کے اندر منافقت نہیں رکھنی یہ چیزیں چندک ہوتی ہیں جو انسان کا زیور ہوتی ہیں اچھے انسان کا اور یہ جب چیزیں اندر سے انسان صاف ہوتا ہے نا تو میرے رب کی عرش سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں برکتیں آتی ہیں اللہ کی جانب سے مدد آ جاتی ہے تو اس عمل کو ضرور کریے گا اور پھر مجھے کومیٹ سیشن میں بتائیے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا آمین سمہ آمین